سبر ایک روشنی ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بخاری کی روایت ہے اور آپ کہتے ہیں جو بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جو میں نے شروعات میں کہا نا کہ سبر سیکھنے سے کوشش کرنے سے صفت اور خصلت ہمیں پیدا ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو بچاتا ہے ہم برائی سے بچنے کوشش کر رہے ہیں حرام کاموں سے بچنے کوشش کر رہے ہیں غلط کاموں سے بچنے کوشش کر رہے ہیں اچھے کام کرنے کوشش کر رہے ہیں تو جب ہم ایک چیز سے کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بچاتا ہے تو اگر ہم برائی سے بچنے کوشش کرے اللہ ہمیں بچاتا ہے آگے آپ نے فرمایا جو بینیازی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو توفیق دیتا ہے جو بینیازی اختیار کرتا ہے مطلب دوسروں کے مال پر نظر نہیں رکھتا ہے اللہ سے مانگتا ہے آج کا الماملہ یہ ہے ہم دوسروں کے مال پر ہر بار نظر رکھتے ہیں کہ اس سے کیا مل جائے کیا نکل جائے کیا جو بینیازی اختیار کرتا ہے اللہ اسے توفیق دیتا ہے اس چیز کے اور فرمایا اور جو صبر کی کوشش کرے اللہ اسے صبر عطا کرتا ہے اور جو صبر کی کوشش کرے مطلب صبر کوشش کرنے سے آتا ہے اس لیے میں نے شروعات میں کہا تھا یہ خسلت پیدا کرنی ہوں گی ہمیں اپنے آپ میں تو جو صبر کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے صبر عطا کرتا ہے اور اللہ کے حصے فرماتے آخر میں اور سبر سے بہترین اور وسی کسی کو کوئی چیز نہیں ملی سبر سے بہترین اور سبر سے وسی اور سبر سے بہتر کوئی چیز کسی کو نہیں ملی مطلب جس کو سبر مل گیا اس کو بہترین چیز اور بہترین نعمت مل گئی اور آج ہم دیکھتے ہیں یہی ایک چیز ہے سبر جو ہم نہیں کرتے ہیں کوئی مسیبت آئی چیخ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں کوئی مر گیاں اور دھو رہے ہیں اور غیر شریع عامال کر رہے ہیں اسی طرح کوئی چوری ہوگی کوئی نقصان کی خبر آئی چیخ رہے اور چلا رہے ہیں کہیں بھی سب نہیں کسی کو دین کی دعوت دی اس پر تکلیف آئی تو سبر ہم نہیں کرتے آج تو سبر کی بہت سخت آز ضرورت ہے یاد رکی تو سبر کوشش کرنے سے آتا ہے اور اگر کسی کو سبر مل جائے تو اللہ کا اس پر مل جائے اس سے بہتر اور وسی چیز کسی کو نہیں ملی مطلب یہ بہت بہترین چیز ہے کہ اللہ رب العزت یہ ایک بڑی عظیم نعمت ہے کہ کسی کو سبر دے دیں ایسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں